جمعہ کے روز بومبے ہائی کورٹ کے اور انگاباد بینچ نے دہلی کہ حاجت نجام الدین میں واقع تبلیگی مرکت کے ازتماع میں شامل ہونے والے غیر ملکیوں کے خلاف درج کردہ ایف ای آر کو خالد دم کرا دیتے ہوئے کہا کہ مراشت پولیس نے میکانی کی طریقے سے قدم اٹھایا ہے جسٹس ٹی وی نیلر وارڈ اور جسٹس ایم جی سیلویل کرنے کے ڈیویجن بینچ نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیاستی حکومت نے سیاسی مجبوری کے تحت کام کیا اور پولیس نے بھی جابتے کے مطابق ٹھوس قانین کی دفعات کے تحت اور ان کو دیئے گئے اختیارات کو استعمال کرنے کی ہمت نہیں کی ایک وبائی بیماری یافت کے دوران ایک سیاسی حکومت بلی کا بکرہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے اور حالات بتاتے ہیں کہ اس بات کا امکان موجود ہے ان غیر ملکیوں کو بلی کا بکرہ بنانے کے لیے متخب کیا گیا عدالت 29 غیر ملکی شہریوں کی طرف سے تیار درخواست کے سماعت کر رہے تھی جس پر اعتماع میں شرکت کر کے سیاحتی ویجا کے قوانین کی خلاف ورجی کرنے کے الزام میں تاجاتی ہند کی وبائی بیماری ایکٹ، ماراشٹ پولیس ایکٹ، ڈیجاشٹر منیجمنٹ ایکٹ اور غیر ملکی ایکٹ کی دفعات کی تحت مقدمات درج کیا گیا تھا انٹھاؤن سفات پر مستویل فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ الزام فطری طور پر مبہم ہے اور ان کی بنیاد پر یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ مجھب اسلام کو فیلا رہے تھے اور دوسروں کے مجھب کو بدلنے کا ارادہ رکھتے تھے حکومت مختلف ممالک کے مختلف مجھاہب کے شہریوں کے ساتھ الگ الگ سلوک نہیں کر سکتی ہے جنوری دوہر بیس سے پہلے سے ہی ہندوستان میں کئی مقامات پر احتجاجی موجارہ ہو رہے تھے ان احتجاج میں سریک زیادہ تر مسلمان تھے ان کا موقف سا کہ شہریت ترمیمی ایک 2019 جو مسلمانوں کے ساتھ امتیاج برتنے والا ہے ان کا ماننا ہے کہ مسلمان مہاجرین اور تاریکین وطن کو ہندوستانی شہریت نہیں دی جائے گی وہ شہریت کی قومی ریشٹر کے خلاف احتجاج کر رہے تھے یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ کروائی کے ذریعے ان مسلمانوں کے ذہنوں میں خوف فائدہ کیا گیا اس کروائی نے ہندوستانی مسلمانوں کو بلواسطہ انتباہ دیا کہ وہ کسی بھی سٹرکل میں اور کسی بھی چیچ کے لیے مسلمانوں کے خلاف کروائی کی جا سکتی ہے یہ اشارہ دیا گیا کہ دوسری ممالک کے مسلمانوں سے رابطے رکھنے پر بھی ان کے خلاف کروائی کی جا سکتی ہے اس طرح ان گر ملکیوں اور مسلمانوں کے خلاف ان کی مبینہ سرگرمیوں کے سبب کی جانے والی کروائی سے بدنیتی قبو آ رہی ہے اور بدنیتی جیسے حالات اے فیار کو ختم کرنے میں اہمیت کی حامل ہیں انہوں نے مجید کہا کہ دہلی مرکج آنے والے غر ملکیوں کے خلاف پرینٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں بہت وسیع پیمانے پر پروپاگنڈا کیا گیا اور ایسی تصویر بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ غر ملکی ہی ہندوستان میں کورنا وائرس فیلانے کے جمہدار ہیں ان غر ملکیوں کے خلاف عملی طور پر ظلم و ستم ہوا ہندوستان میں انفیکشن کے دھارات اور ستاجہ ترین اجادر سمار بتاتے ہیں کہ موجودہ درخواست گجاروں کے خلاف ایسے کروائی نہیں کیا سکت جانی چاہیے تھی اب وقت آ گیا ہے کہ متعلقہ حقام غیر ملکیوں کے خلاف کی جانے والی اس کروائی پر اظہار ندامت کریں اور اس طرح کے اقدام سے ہونے والے نقصان کی بھرپائی کے لیے کچھ مصبت اقدام کریں موجودہ معاملے کے مواسطے پتا چلتا ہے کہ نامنے ہاتھ مذہبی سرگرمیوں کے خلاف پروپگنڈا بلکل غیر ضروری تھا بیرو ریپورٹ ملر ٹائمپس